ہم آتے ہیں کہ ابن عباس صزایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لانت ہو ایسے مردوں پر اور یہ لفظ سنجھا سزا پہلے بتائیے کیا بتایا لانت ہو میں کون کہہ رہا ہے اللہ کی حابی فرمائے جن کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں تو بتایا وہ کیا ہوں گی خبور ہو گئے ہو گئے ایسے ہو گا یا نہیں ہو گا جس کنہوں کو بتائیں گے اللہ کی نبی نے کہا دیا لانت ہو اس پر ایسے مردوں پر تو اب بتا دیئے کہ جو انہا یہ مرد کر رہے ہوں گے ان پر لانت پڑھ رہی ہے اور لانت کتنا بڑا سال ہے اللہ لانت سنجھا ہے کہ ہر چیز سراب میں ڈوب گئی ہے اس کی نہ اللہ کی رحمت ہے نہ اللہ کی بھرکت ہے نہ اللہ کا کرم ہے نہ اللہ کا فضل ہے پربادی ہے لانت اس پر کہتے ہیں لانت ہو لانت ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ سے دور ہے اس کی کچھ نہیں ہے کچھ اللہ کا فضل ہے یہ کون کہہ رہے ہیں امام الانبیاء نریح کریم احمد اللہ نے نہیں فرمارے پہلی بات یہ ہے کہ کتنا در آپ کی زبان سے جو لفظ نکرے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہوگا اور کتنا ناگوار ہو اللہ واللہ کے رسول کو گناہ تر مندہ وہ کرتا ہو اور کس کدر عام ہے وہ گناہ مندہ سے لے یہ تو ہمارے معاملات میں سارے گئے یہ تو سارے آدھ جو زندگی ہماری بل باد ہیں جو بھر جڑے ہیں جو معاملات ہیں جو مندہ نماز بھی پڑتے ہیں یہ تو پنا بھی کرتے ہیں یہ تو یہ بھی کرتے ہیں گناہ سوچی ہے گناہ کی طرف انسان دیکھے کہ گناہ میں کونسا کرتا ہوں گناہ جو اللہ کو نراث کرتا ہے تو آپ اس کو راضی کیسے کر سکتے ہیں اس کی نافرمانی پر کیا لیکن یہ دائر کہے گی سب آگے لانت کرے لیکن لانت کرے ایسے مرد میں پھر لانت کرے کون لانت ہے جو مشہابت رکھتے ہیں عورتوں کی شاوہ سمجھتے ہیں زمبلنس نقل ملتے ہوں عورتوں کے ساتھ ملاتے ہوں اپنے آپ کو مشہابت رکھتے ہیں عورتوں کی اور لانت ہے ایسی عورتوں کی جو مشہابت رکھتے ہیں مردوں کی اللہ ہوا یہ ہماری کیا بنی ہے آج کل ہم اس گناہ پہ فخر کرتے ہیں یعنی گناہ تو گناہ سمجھنا ہم کیا کرتے ہیں proud on it ہم اس کو انہوں کو فخر سے لیتے ہیں کوئی اس کو اغران کرتے ہیں اس کو پاگل کہتے ہیں درکیا نوس کہتے ہیں عجیب عجیب اس کو ٹیکل دیتے ہیں یہ بات سمجھا لی یہ نہیں آئی ہم نے اپنی دین پہ چلنا ہے ہم نے کسی سے کوئی ٹکنے لینا کسی سے جگرہ نہیں کہنا ہم نے اپنے اللہ کو حضاب دینا ہے ہم نے کسی مزہر سے کوئی ٹکر نہیں کچھ نہیں ہر آدمی اپنے اپنے دین اپنے پہ چلتے ہیں الحمدللہ جو کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا حساب دیکھنا ہے اپنا آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی حضور میں پیش ہونا ہے تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیں گے جو اللہ نے اللہ کا نسول نے ہم بتائے ہیں اب بتائیں کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ اللہ کی نبی فرما رہے ہیں لانت ہو لانت اس عورت کس گنافت جو مشہبت رکھتا ہو نقل کرتا ہو ملتا ہو ایسا مرد جو عورتوں سے ملتا کس لحاظ سے اب یہاں پہ ایک چیز نہیں بتائی یعنی عورت اور مرد بالکل جدہ ہیں اللہ کی نسول بالکل جدہ ہیں ان کے حی جدہ ہیں جسم جدہ ہے سب کچھ جدہ ہے فرما ہے کہ ہر چیز ان کی جدہ ہے تو دہگر کوئی مرد یہ شکل شورت ویسی بناتا ہے لباس میں اسے پہنتا ہے جب عورف میں عورف کہتے ہیں جو عام ماحول میں جو ایکسپ کیا گیا کہ ایسے عورتیں کرتی ہیں یہ چیز اس قسم کا جوتہ عورتیں پہنتی ہیں اس قسم کے رنگ عورتیں استعمال کرتی ہیں اس قسم کے لباس عورتیں پہنتی ہیں یہ تو ایک بڑی چیز تو وہ ہے جو اللہ نے بنایا ایک شکل کہ یہ ایک شکل کس کی ہے عورتوں کی یہ بال کس کے ہیں عورتوں کی اسی طرح مرد اب کیا ہے عورت و مرد ہی اور شیع دونوں میں لگئے ہیں نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں کب بنایا ہے نہ مردوں میں نہ مردوں میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اس چیز بھی نہیں ہے اب اس حدیث سے اپن دازہ لگا لیں کہ جس پہ اللہ رسول فرمانے اللہ لانت گلے اللہ لانت ہے اس کی بچے گا کچھ چیز اس کی گھر میں کچھ چیز آئے گی جنہیں کیا آنکھوں سے ہمارے بچی یہ کام کر رہے ہیں ہمارے بچی یہ کام کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس گھر میں کون سے وظیفہ کام آئے گا کون سے چیزیں کام آئیں گے کون سے تائیس کام جس سے اللہ کے رسول اندراز ہو جا اب اتنی احتیاط کی سخت ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں اس چیز میں کہ سب سے پہلے ہمیں لباس میں شکل میں صورت میں بنائش میں خوبصورتی بنانے میں اتنی انہاں تک کونیں کہ سرخی پارڈر بھی لگاتے ہیں مرد اور مردیں وہاں تک عورتیں وہاں تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے اس پر فقر کرتے ہیں مردن کہتے ہیں اپنا کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے آپ کی دیکھیں سب سے پہلے کوئی چیز استعمال کرے یا دیں میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس میں یہ عورتوں کام جسے ہم کیا پہنتے ہیں سمجھیں کہ اس گناہ سے بچ جنگ اور اس تستعمال کن اس گناہ سے نہیں بچ جنگ عورت میں جس چیز نے عورت استعمال کر لیا رنگ استعمال کر لیا شکل استعمال کر لیا جو سٹائل بن گیا جو مردوں کے لئے مخصوص ہے کہ ان کے بال ایسے مخصوص ہے کہ ان کے چہروں پر ڈاڑی ہوتی ہیں اب جو ڈاڑی کارتے ہیں ان کی شکل کس سے مل لئیے کس سے مل لئیے خود ہوتا ہے کس سے مل لئیے اللہ نے فہملا کہ جو نقل کرتا ہے عورتوں کی اس پر کیا ہے علانت باقی تو باقی رہ کے آئے اتنا واضح اتنے گناہ سمیٹ دی اللہ کے نبی کمال تھی بند کر دی سمندر گزے بند کر دی تو پوری کلچر پیش کر دیا ایک تحذیب پیش کر دیا ہمارے سامنے ایک سٹائل پیش کر دیا کہ آپ نے اس طرح رہنا ہے اور اس طرح رہنا ہے سبھان اس چیز کو اختیار نہ کی جائے جس کو دیکھ کے مشابہ لگے گئی عورتیں کرتی ہی ہم باتیں مانیں گے سب سے بڑی عبادت وہ ساری عبادتوں آپ رات کو بیٹھ جائیں اور حساب کریں کہ یہ سب سے بڑی عبادت کونسی تحجد لیں ذکر لیں قرآن تراؤت لیں سب کچھ ایک تفرق دیں اور دوسرے تفرق پڑھ کیا لگ دیں اللہ کے نبی صاحب کی یہ بات مانی تھی کونسی چیز بڑی ہوگی بھائی دوسرے سب چیزیں آپ رکھ اور دوسرے یہ چیز میں نے اللہ کی نہیں مانی